دوستو نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیب چینل میں آج ہم آپ کو لال کے لیے سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کو سن کر آپ اپنے کانوں پر یقین نہیں کریں گے سنائیں گے کچھ ایسی انسنی باتیں جن سے آج تک آپ محروم تھے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا پورشنل ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دوستو لال قلعے میں تقریباً دو سو سالوں تک مغل سامراجی کے شاسک رہا کرتے تھے مغل سامراجی کے شاسک تقریباً دو سو سالوں تک لال قلعے میں رہے تھے مغلوں کے بعد انگریزوں کا شاسن جب بھارت پر ہوا تو انگریزوں کے سب ہی مکھے کارکرم اسی لال قلعے میں آیوجت کیے جاتے تھے مغل سامراجی کا مکھے کلہ لال قلعہ ہوا کرتا تھا لال قلعہ بھارت کی راجدھانی دلی میں ہے لال قلعے کا نرمان سن سولہ سو اٹالیس میں مغل سامراجی کے شاسک شاہ جہاندوارہ اپنے محل کے روپ میں کرایا گیا تھا دوستوں آپ کو بتا دیں کہ لال قلعے کا نام لال قلعہ اس لئے پڑا کیونکہ یہ پوری طرح سے لال ہے اور اس میں جتنے بھی پتھر استعمال کیے گئے ہیں وہ سبھی لال ہیں اس قلعے میں پانی سے جڑی خوبصورت رنگ منچ کی کتارے بنائی ہوئی ہیں اور یہ قلعہ مغل سامراجی کا ایک عدبت نرمان ہے یہ قلعہ اس بات کو درشاتا ہے کہ مغل سامراجی کے جتنے بھی کاریگر تھے وہ سبھی رچنات مک تھے لال قلعے میں پرشین پرمپراؤں کے ساتھ ساتھ مسلم پرمپراؤں کی چھویاں دیکھنے کو ملتی ہیں قلعے کے باہر ایک بہت ہی خوبصورت گارڈن ہے اور یہ ہندوستان میں جتنے بھی گارڈن ہے ان سے بہت الگ ہے اور بے حد خوبصورت ہے اس لال قلعے کو سن دوہزار ساتھ میں یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا تھا اور یہ لال قلعے کے لیے بے حد گرو کی بات ہے ہندوستان میں سوتندرتہ دیوس یعنی پندرہ اگست کے دن بھارت کے پردان منتری اسی لال قلعے کے مکہ دوار پر جھنڈو تولن کرتے ہیں چلیے آپ کو کچھ اور روچک باتیں بتاتے ہیں لال قلعے کے بارے میں دوستو لال قلعہ واسطوں میں سفید بنا ہوا ہے مگر جب اس کے پتھر خراب ہونے لگے تھے تو انگریجو کے شاسن نے سفید پتھر کو لال رنگ سے رنگوا دیا تھا لال رنگ سے رنگوانے کے بعد بریٹش شاسنکال نے اس قلعے کا نام ریڈ فورٹ رکھ دیا دوستو ایسے لال قلعے کے واسطوک نام کی بات کریں تو لال قلعے کو واسطوں میں قلعہ مبارک کہا جاتا تھا یہ قلعہ شاہ جہاں نے تب بنوایا تھا جب وہ اپنی راجدھانی کو آگرہ سے استانانترت کر کے دل لیلائے تھے لال قلعے کا نرمان استاد حمید اور استاد احمد نے شروع کیا تھا اس قلعے کو بنانے میں 1638 سے 1648 تک کا یعنی پورے دس سالوں کا سمیہ لگا تھا اس وقت اتنی زیادہ سادھن نہیں ہوا کرتے تھے مگر یہ لال قلعہ بہترین کاریگری کا ایک جیتا جھاگتا ثبوت ہے دوستو کوہنور ہیرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ درسل اسی لال قلعے کے فرنیچر کا ایک انگ ہے درسل یہ کوہنور ہیرہ ٹھوس سونے کا بنا ہوا تھا اور شاہ جہاں کے تاج کا ایک بھاگ تھا اسی کوہنور ہیرے سے جڑا ہوا مکٹ پہن کر شاہ جہاں اپنے دیوانے خاص میں بیٹھا کرتے تھے دوستو آپ کو بتا دیں یہ کوہنور ہیرہ وشو کا سب سے خویمتی ہیرہ ہے دوستو لال قلعے میں پرویش کرنے کے لیے دو پرمکھ دوار ہیں ایک کا نام ہے دلی گیٹ اور دوسری کا نام ہے لاہور گیٹ شاہ جہاں لاہور شہر سے بہت پیار کرتے تھے اس وجہ سے دوسری گیٹ کا نام لاہور گیٹ رکھا گیا تھا یہ لال قلعہ دلی کی یمنا ندی کے تٹ پر بنا ہوا ہے دلی کا یہ لال قلعہ اسٹھ کونیے آکار کا بنا ہوا ہے یہ لال قلعہ شاسکوں کے پتنیوں اور ان کی داسیوں کا نواز استان ہوا کرتا تھا اس وجہ سے بہت سے کتابوں میں اسے رنگ محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اس لال قلعے کے اندر بہادر شاہ زفر کو انگریزوں نے بندی بنایا تھا بندی بنایا جانے کے بعد بہادر شاہ زفر کو رنگون بھیج دیا گیا تھا سن 1947 میں جب بھارت کو آزادی ملی اس کے بعد سے ہر سال سو تنترتہ دیوست کی اوسر پر بھارت کی پردان منتری اسی لال قلعے پر جھنڈو تولن کرتے ہیں تتھا بھاشن دیتے ہیں انگریزوں کے شاسنکال میں لال قلعے کو بہت کشتی پہنچائی گئی تھی انگریز افسروں نے لال قلعے میں لگائی گئی سبھی بہمول یہ وستویں تتھا فرنیچر انگلینڈ بھیج دیا تھا دوستو لال قلعہ آج ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے سن 2007 میں یونیسکو نے لال قلعے کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا تھا اور یہ ہندوستان کے لیے بڑے گرو کی بات ہے دوستو لال قلعے سے سمبندت کچھ اور جانکاریاں اگر آپ کے پاس ہوں اگر آپ دلی کے آس پاس میں رہتے ہوں تو لال قلعے سے جڑی ہوئی اور جانکاریاں ہم تک پہنچائیں ہم اپنا اگلا ویڈیو ان تمام جانکاریوں کے ادھار پر بنانے کی کوشش کریں گے ملتے ہیں اسی طرح کے کچھ اور نئے ویڈیوز کے ساتھ تب تک ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں دھنیواد